موزہ سامین دنیا بھر کے ڈیڑھ عرب سے زائد مسلمانوں کی عبادت کے لیے دنیا کے ہر کونے میں انتہائی خوبصورت اور وسیع مساجد موجود ہیں ویسے تو ہر مسجد کی اپنی ایک تاریخ اور اپنی ایک حیثیت ہے لیکن دنیا کی چند مساجد ایسی ہیں جو نہ صرف تاریخی اور مذہبی حیثیت رکھتی ہیں بلکہ ان کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی چند مساجد کے مطالق آپ کو بتائیں گے جو خوبصورت بھی ہیں اور ان کی مذہبی اور تاریخی حیثیت بھی ہے نمبر ایک خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام جو کہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں موجود ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کی مقدس ترین عبادتگاہ خانہ کعبہ ہے مسجد حرام کا دنیا کی کسی بھی مسجد سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اس مسجد میں عبادت کا موقع اس کو ضرور نصیب ہو اس کی مذہبی اور تاریخی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے آگے خوبصورتی کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا نمبر دو مسجد نوی جو کہ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں موجود ہے خانہ کعبہ کے بعد مدینہ میں واقع مسجد نوی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین مقدس مقام ہے معزہ سامین مسجد نبوی کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں نمبر تین الاقصہ مسجد معزہ سامین یہ مسجد فلسطین کے شہر یوروشلم میں موجود ہے الاقصہ مسجد یعنی بیت المقدس کو عالم اسلام میں غیر معمولی مذہبی اور تاریخی حصیت حاصل ہے یہ مسجد یوروشلم کے قدیم حصے میں عباد ہے اسے اسلام میں تیسرا مقام حاصل ہے اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے نمبر چار سلطان قابوس مسجد معزہ سامین یہ مسجد امان کے شہر مسکت میں موجود ہے معزہ سامین سلطان قابوس مسجد کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے اس خوبصورت اور دلکش مسجد کا افتتاح سال دوہزار اکیس میں کیا گیا تھا یہ امان کے دار الحکومت مسکت میں تعمیر کی گئی نمبر پانچ معزہ سامین یہ مسجد بھی امان میں تعمیر کی گئی ہے یہ امان کے شہر الموالی میں موجود ہے اور یہ سال دوہزار چھے میں تعمیر کی گئی ہے اس مسجد کا نام سلطان قابوس کی والدہ سیدہ میزون بنت احمد کے نام سے منصوب ہے ہر سال ہزاروں سیاہ اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں نمبر چھے نیلی مسجد معزہ سامین یہ مسجد ترکی کے شہر استمبول میں موجود ہے ترکی کے شہر استمبول کو خوبصورت مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور اسی شہر میں نیلی مسجد واقع ہے اس مسجد کے چھے منار سوئیوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں جو اس مسجد کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں عثمانی اہد کے فرما رواہ احمد اول نے یہ مسجد سولہ سو نو سے سولہ سو سولہ کے درمیان تعمیر کرائی تھی مسجد میں جا بجا نیلی ٹائلے لگی ہوئی ہیں اور اسی بنا پر اس کا نام نیلی مسجد رکھا گیا ہے نمبر ساتھ حسن دوم مسجد معزہ سامین یہ مسجد مراکش کے شہر قیسہ بلانکہ میں موجود ہے جام مسجد حسن دوم دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے اس کے خاص منار کی بلندی دو سو دس میٹر ہے سمندر کے کنارے واقعی عالی شان مسجد اپنے حسن سے ہر ایک کو متاثر کرتی ہے اور یہاں سیاہوں کا رش لگا رہتا ہے نمبر آٹھ ناصر البلک مسجد معزہ سامین یہ مسجد ایران میں موجود ہے ایران کے خوبصورت شہر شیراز میں یہ مسجد قائم کی گئی ہے اور یہ مسجد ایک تاریخی امارت پر موجود ہے اس مسجد کی تعمیر اٹھارہ سو اٹھاسی میں ہوئی اور اس کو مرزہ حسن علی ناصر الملک نے قائم کیا تھا نمبر نو شیخ زید مسجد معزہ سامین یہ مسجد ابو زہبی میں موجود ہے اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے بنا کالین یہاں بچھایا گیا ہے جسے بارہ سو کاریگروں نے کئی مہینوں کی محنت سے تیار کیا اس کا فانوس بارہ ٹن وزنی ہے اور اس کی طرز تعمیر خوبصورتی میں بے مثال ہے نمبر دس اور تاکوے مسجد استمبول معزہ سامین ترکی کے شہر استمبول میں خوبصورت اور تاریخی مساجد موجود ہیں جو اس شہر کی وجہ شہرت بھی ہے ان میں سے ایک اور تاکوے مسجد ہے جسے ترک ماہر تعمیرات نوگو گوس بیلان نے اٹھارہ سو تریپن میں تعمیر کیا تھا نمبر گیارہ مسجد کرتبہ اسپین معزہ سامین کرتبہ کی جامع مسجد بھی تاریخی لحاظ سے غیر معمولی شہرت رکھتی ہے اس مسجد کو دسویں صدی اسویں میں شاہ عبد الرحمن سویم کے اہد میں تعمیر کیا گیا علامہ اقبال نے بھی کرتبہ مسجد پر ایک نظم کہی ہے نمبر بارہ باشاہی مسجد لاہور معزہ سامین لاہور کی مشہور باشاہی مسجد مغل حکمران اورنگ زیب نے تعمیر کی تھی اس کا سہن بہت وسیع ہے جسے سرخ انٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے یہ مسجد لاہور کی تعمیرات میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے اور پاکستان کی بہت ہی خوبصورت مسجد ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی خوبصورت ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ